بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت اچھا اور پیارا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایک انجن آئل کول کٹ مطارف کروای تھی اس کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر پڑی ہے اور ان کی ویڈیوز کے لنک بھی آکوا سب دوستوں کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور جن جن دوستوں کو ہم نے کٹس بھیجی ہیں آج ان کے لیے بہت آسانی اور آپ سب دوستوں کے لیے آسانی یہ چیز ہے اور آج ہم نے اس ہنڈا سیڈی سیونٹی کی جو کٹ ہے انجن آئل کول کٹ وہ انسٹال کرنی ہے انسٹالیشن پر آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ کون سی وائر کہاں پہ ہم نے فٹ کرنی ہے اور جوڑنی ہے اور کٹ کو فٹ کرنے کا مکمل پراسس طریقہ کار کیا ہے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرح موٹر بائک کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انسٹالیشن کرتے ہیں انجن آئل کول کٹ کی جی تو دوستوں یہ ایک عدد انجن آئل کول کٹ جو کہ ہم نے ہنڈا سیڈی سیونٹی چینہ سیونٹی کی فٹنگ آج ہم نے بتانی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ انسٹال کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ دو ہولیں اور دس ایم ایم کے میرے پاس دو بولڈ ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کو فٹ کرنا ہے جہاں پہ سیف گارڈ لگتا ہے جی تو دوستوں اس کو فٹ کرنے کے لیے صرف دس ایم ایم کی سپننر ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی ٹول ضرورت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ میں ہم سب دوستوں کو گیٹ کرتا چلوں گا یہ کٹ ہم نے الحمدلہ فٹ کر لیے اور اس کے بعد اب ہم کھولیں گے یہ سیڈ کیس سیڈ کیس کھولنے کے لیے ہمیں جی تو دوستوں یہ آٹھ ایم ایم کا ٹی روڈ جس کے ساتھ ہم نے یہ آٹھ ایم ایم کے بولڈ کھول لینا ہے دونوں یہ دونوں بولڈ نکال لیے ہیں اور اب ہم نے کھولنا ہے اس کا گولڈ کیس کا بولڈ سٹڈ جو لمبا ہے پڑے احتیاط کے ساتھ کھولیں گے تاکہ وہ گولڈ کیس جو ہے وہ بہر نہ نکل جائے اچھا تو دوستو یہ ہم نے اب اس کی سیڈ کیس اوپن کر لی ہے اور جین جو ہے وہ ہلکا بلکا یہاں پہ ڈیمیج ہو چکا ہے لیکن یہ پہلے اچھے طریقے سے صاف کریں گے اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے اس کے ساتھ فیدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو لیکے جیس سیم ہے وہ نہیں ہوگی جین پراپر طور پر ویڈ جائے گا اس کے بعد سیم نہیں ہوگی لیکن ہم سیڈ بھی کریں گے جی تو دوستو یہ ایک عدد سیڈ تکی ہے جو کہ ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے اور اس کا ٹوٹل جو سیز ہے آئل کے لیے وہ بھی بلکل ہی پراپر طور پر بنایا گیا اسی طرح ہی کام کرے گا جی تو دوستو یہ دونوں بولڈ ہم صرف ساتھ ملائیں گے مکمل ٹیٹ نہیں کریں گے اب ہم لگائیں گے سنٹر والا بولڈ جو کہ گولڈ ٹکی کا ہے مکمل ٹیٹ ہو گئے اب ہم کریں گے اوپر والے آٹھ ایم ایم کے بولڈ ٹیٹ مکمل ٹیٹ ہو گئے اب ہم بائیک کو کریں گے سٹارٹ سٹارٹ کر کے صرف اور صرف ان ہولز کے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ کتنی ایک سطح میں آئل آ رہا ہے یا آئل جین کی وجہ سے یا کسی اور کی مکینیکل کی کسی چیز کی وجہ سے آئل رکھ تو نہیں گیا صرف ایک مرتبہ آئل نکل آئل ہے اس کے بعد انشاءاللہ آگلی فیٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو آئل جو ہے وہ الحمدللہ بلکل ہی نکل رہا ہے ایزی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پیپنگ کی جو فیٹنگ ہے وہ بلکل اوکے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے سیٹسوائیڈ ہو گئے ہیں کہ آئل جو ہے وہ بلکل پراپر بیر آگیا ہے جی تو دوستو یہاں پہ آپ پیپ سسٹم جو ہے وہ فیٹ کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ جو ہم نے سیفٹی کور چڑھائے ہوئے ہیں یہ ذرا ہم نے اس کو اتار دینے ہیں تاکہ ہمیں پیپ فیٹ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اچھا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ بلکل سامنے اور جو نیچے والا پیپ ہے یہ والا پیپ یہ والا پیپ نیچے والے پیپ کے ساتھ ہم نے فیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس ریڈیٹر کو اس انجن آئل کول کٹ کو ان کر رہے ہیں آؤٹ کا پراسس بعد میں کرتے ہیں اور ایک قدد کلپ یہاں پہ بھی لگائیں گے اور اس کو ہم کریں گے اس پین کے اندر فٹ تو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ پیپ کی فٹنگ جو بلکل بہت سانی ہو جائے دوستو یہاں پہ تھوڑی سی یہ پیپ محنت لے گا اس کے بعد یہ پیپ جب چڑ جائے گا تو ہمارا پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا سکرو ڈریور کی مدد سے یہ کلپ ٹیٹ کر دیں گے اب دوستو دس ایم ایم کی سپینر اینڈ سکرو ڈریور یہاں پہ صرف ٹولز میں یہ دو چیزیں ابھی تک کی ہیں اور آٹھ ایم ایم کا ٹی راڈ اور دس ایم ایم کا ٹی راڈ بھی اس طرح ہم نے کیا ہے تو اب یہ اس نیچے والے پیپ کے اندر بھی اس کو ہم فٹ کر دیں گے اور مکمل کلپ کو بھی ٹیٹ کر دیں گے تو دوستو جن جن دوستوں کو یہ کٹس ہم نے منز کے ڈریور کی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کلپس بھی دیے گئے ہیں اور ڈائی کلپ کا بھی کام ہے ہلکا سا لیکن وہ بعد میں جس ٹیم ہوگا تو وہ بھی بتائیں گے کہ وہ ڈائی کلپ بھی ہم نے منز کے ڈریور کی ہیں تاکہ جو دوست بھائی یہ کٹ لگانا چاہیں گے ان کو مارکیٹ سے ایک دس ایم کا نٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی تو دوستو یہ بھی فٹ ہو گیا وہ بھی فٹ ہو گیا پیپ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ایک اور پیپ فٹ کرنا ہے اب اس کا یہ ہو گیا ہے کہ ان یہ ان سرکٹ ہم نے اس کے اندر فٹ کر دیا ہے اب آؤٹ سرکٹ ہم نے اس کا فٹ کرنا ہے سب سے پہلے کہ یہاں پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے تاکہ پیپ فٹ کرنے میں بلکل آسانی ہو جائے جی تو دوستو اب یہاں پہ یہ بھی پیپ ہم نے فٹ کر دیا ہے جو کہ ہم نے ریڈیٹر سے وہ انجن آئل کول کٹ سے آؤٹ پیپ لگانا ہے جو انجن کے اندر آئل انٹر کرنا ہے یہ نیچے والی کٹ ٹکی پہ تو ہم نے یہ بلکل ہی لگا دیا پیپ اور اس کا کلپ بھی ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے جی تو دوستو اب یہ پیپ اس ٹائم میں نے فٹ کرنا ہے جس ٹائم یہاں پیپ تک آئل پہنچ جائے گا اس ٹائم ہم نے اس کا پیپ اس کو فٹ کر دینا ہے کلپ لگا کے پہلے بائیک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور نیچے کو برطن رکھیں گے تاکہ جسے ہم آئل نکلے پیپ کے اوپر یا انجن کے اوپر آئل نہ گرے اچھا تو دوستو بائیک کو ہم سٹارٹ کرنے لگیں اور برطن کو یہ نیچے یہاں پہ ضرور رکھنا ہے تاکہ آئل یا فارش یا جہاں پہ موٹرو بائیک کھڑا ہو وہ جگہ گندی نہ ہو تو سیفٹی کے لیے یہاں پہ ہم بائیک کو سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو یہاں پہ آئل کا تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل یہاں پہ بالکل ہی نکل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور موٹرو بائیک کو ہم بند کریں گے اچھا تو دوستو یہاں پہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو آئل نکلا ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے دوبارہ انجن کے اندر ڈالنا ہے اور اسی لیے ہی آپ سے ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے کہ جس برطن میں آپ نے آئل نکالنا ہے وہ آئل بلکل برطن بلکل صاف ہونا چاہیے تاکہ اس آئل کے اندر کچھرا مکس ہو کے پھر دوبارہ ہم انجن کے اندر نہ ڈالیں اور یہاں پہ چھوٹی سی بات اور بھی بتاتا چلوں کہ انجن آئل جو ہم بیسک سیون پوائنٹ سیون ہنڈڈ ایمل ہم استعمال کرتے ہیں سیڈی سیونٹی ان چینہیں بائیس کے اندر تو وہاں پہ ہم نے ساڑھے آٹھ سو ایمل استعمال کرنا ہے کیونکہ ڈیڑھ سو ایمل صرف صرف اسی کے اندر ہی رہ جائے گا سو ایمل سے دو سو ایمل کے درمیان جتنی بھی آپ ایکسٹر ڈال سکتے ہیں وہ اس کے اندر ایکسٹر ڈال دیں گے جی تو دوستو اب ہم دوسرا پیپ بھی اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں پیپ کا سیز بلکل ہی برابر دیا گیا ہے دوستو پیپ چھوٹے بلکل بھی نہیں ہیں پیپ الحمدللہ ایکسٹر ہوں گے پر چھوٹے نہیں ہوں گے نوک پلاس کی مدد سے ہم اس کو پکڑ کے مکمل ہی ٹیڈ کریں گے اور یہاں پہ کلپ کو بھی ہم مکمل ٹیڈ کر دیتے ہیں جی تو دوستو یہ بھی پیپ ٹیڈ ہو گیا اور نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی سارے پیپ ٹیڈ کر دیئے ہیں اب ہم چلتے ہیں کنیکشن کی طرف اور کنیکشن کہاں کہاں پہ کرنے ہیں اور جو کنٹرولر کٹ ہے وہ ہم نے سیف کہاں پہ رکھنی ہے تاکہ بارش بھی ہو اگر بارش میں بھی چال رہے ہیں تو فائن کی طرف پانی کبھی بھی نہیں جائے گا دوستو اور دوسرے نمبر پہ یہ میں بات کہوں گا کہ جسے ہم واش کریں گے موٹرو بائیک تو کوشش کیجئے گا کہ فین کے اوپر شاپر چڑھا کے پھر اس کو واش کروائیں گے لیکن اگر کٹ کے بارے میں بتاتا چلوں تو کٹ اگر جتنی مرضی اس کو پانی لگتا رہے موٹرو بائیک کو تو کٹ کے اندر کبھی بھی پانی نہیں جائے گا اس کے لیے بھی ہم نے اچھی سیفٹی بنا لی ہے الحمدللہ اب ہم کنیکشن کی طرف چلتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے کنٹرولر کٹ ساتھ سپلائی بھی لگی ہوئی ہے اور کنٹرولر کٹ بھی اس کے پر فٹ ہوئی ہوئی ہے اور سب سے پہلے میں ویرز کے متعلق آپ سب دوستو کو متعرف کرواتا چلوں کہ ویرز جو ہیں یہاں پہ یہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ دو قسم کی لمبی ویر ہیں اور دو جو ویر ہیں یہ فین کے لیے ہیں ایک اس میں نیوٹل ہے اور اس میں ایک فیس ہے جو نیوٹل جو اس کی ویر ہے وہ ہے بلیک کلر کی جو فیس ہے وہ ہے وائٹ کلر کی اور جو یہاں پہ آپ سنسر دیکھ رہے ہیں یہ سنسر ہم نے لگانا ہے انجنائل پول کٹ کے ساتھ اور یہ بھی ویر دونوں ٹینکی سے نیچے گزرتے ہوئے سیدھے فین کی طرف جائیں گی اور جو چھوٹی اس کے اندر ویر رہا رہی ہیں یہ ویر یہ ویر اس کنٹرولر کٹ کو جو اس کے پر کٹ لگی ہویا کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس کی ویر ہیں ایک بلیک کلر کی جو ویر ہے یہ نیوٹل فیس ہے اور جو یہ وائٹ کلر کی ویر ہے یہ مین فیس ہے اور مین فیس اور نیوٹل فیس کہاں لگانی ہے یہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ دوستوں کو میں ذرا ویر کی سیٹنگ کرلوں دوستو تاکہ ویر گزارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور بھی کام کرتا چلوں گا کہ ٹیپ لے کے میں ایک ٹیپ کا یہاں پہ ایک ٹکرہ لگا دوں گا ایک اس فاصلے پہ یہاں پہ لگا دوں گا مین فیس کے ویر جو ہے وہ بلکل کھلے نا اور ویر بہر نہ نکلے بیٹا ٹیپ دے دو تو دوستو یہ ہم نے الحمدللہ ٹیپ کر لی ہے اور یہ ہم ٹینکی سے نیچے سے گزار کے ہم نے آگے فین کی طرف نکالنا ہے ویسے یہ فرضی طور پہ میں یہاں پہ تھوڑی ٹیپ لگا رہا ہوں تاکہ ویر جو ہے وہ دونوں برابر ہی چلے جائیں اچھا تو دوستو یہاں پہ میں فیلال ویر یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں پھر ہم اندر کی طرف سے گزار کے بہر نکالیں گے اور کٹ کو دوستو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ چھوٹی ویرز ہیں ان کو ہم نے فرام سے گزارتے ہوئے بہر نکال لینا ہے تاکہ ہم نے جب اس کو کرنڈ کی ویرز کے ساتھ لگانا ہے میں اس کو فیس پہ لگانا ہے یا نیوٹل فیس لگانا ہے تو یہ ایزی لگ جائے یہاں تک آ چکی ہیں اور ہمیشہ چینہ بائک یا ہنڈا سی ڈی سیونٹی کے انڈکیٹر فلیشر سیڈ پہ ہوتے ہیں اور جو فلیشر ہوتا ہے وہاں پہ دو ویر ہوتی ہیں ایک انڈکیٹر کے لیے ہوتی ہے اور ایک اوٹ سوچ سے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جو اس کے اندر کرنڈ دیتی ہے وہ بھی میں پوری ڈیٹل سمجھاؤں گا اور یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد ابھی ہم نے اس کے فینلی کنیکشن دینے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کٹ آن ہو چکی ہے یا نہیں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ہم ویر کو صاف کر لیں گے یہ دونوں ویر صاف ہو گیا اور اچھا دوستو یہاں پہ انڈکیٹر فلیشر کے ساتھ میں ٹیچ کرنے لگا ہوں جو کہ یہ ہے مین بلیک کلر کی ویر ہے اور جس ٹیم ہم سچ آن کرتے ہیں تو ریڈ کلر کی ان ہو رہی ہوتی ہے سچ کے اندر اور بلیک کلر کی ویر آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک فلیشر کی طرف جا رہی ہوتی ہے ایک بریک سچ کے اندر ریئر بریک سچ کے اندر جا رہی ہوتی ہے ایک فرنٹ بریک سچ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو یہ جو بلیک کلر کی ویر آؤٹ نکرن نکال رہی ہے ہم نے اس کے ساتھ وائٹ کلر کی لگانی ہے جو چھوٹی ویر ہم نے سیڈ پر نکالنی ہے تو بڑی تو فین کی طرف چلی گئی ہے اور ایک سینسر ذات لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بسم اللہ کریں گے اس کو یہاں پہ جوڑ دیں گے اور ایک ہم نے یہ جو ویر بلیک کلر کی نکالی ہے اس کو کسی ویر کے ساتھ جو نیوٹل فیس ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیش کر دیں گے جی تو دوستو یہ بلیک کلر کی ویر میں نے واپس ریٹن کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو لگانا ہے نیوٹل فیس کے ساتھ تو یہاں پہ تھوڑی سی ویر کو ہم صاف کر لیں گے نوک پلاس کے ساتھ پکڑ کے کٹر پلاس سے تھوڑا ہم اس کو صاف کر لیں گے تاکہ جو ویر ہے وہ بلکل ہی اس کے ساتھ لگ جائے یہ ویر میں نے صاف کر لی تھی اور یہاں پہ اس کو ساتھ فٹ کر دیں گے یہاں پہ ٹیپ نہ بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ نیوٹل فیس ہے اب ہم سوچ کو آن کریں گے تو یہ اس کٹ کو آن ہونا ضروری ہے یہ آن ہونا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اور یہاں پہ الحمدللہ یہ بلکل ہی آن ہو چکی ہے اور اس کا جو تیمپریچر ہم نے اور یہاں پہ دوستوں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو یہ تیمپریچر نظر آ رہا ہے فورٹی پوائنٹ تھری تو یہ فورٹی پہ ہی اس کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کسی بھی تیمپریچر پہ کرنا چاہیں تو وہ بھی مطرقہ کار بتا دوں گا سب سے پہلے ہم نے اس کے کنیکشن دے دینا ہے اس کو اوکے کر لینا ہے اس کے بعد اس کی میں نے سیٹنگ بتا دینا ہے کہ اس کو کس تیمپریچر پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جس تیمپریچر پہ اس کو سیٹ کریں گے اسی تیمپریچر پہ فین سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی فین کی جو ویر ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں دوستو جی تو دوستو یہ آپ فین والی ویرز جو ہیں یہ بھی ہم صاف کر لیں گے تاکہ فین کی جو ویر ہیں وہ بھی ہمیں لگا دیں اور اچھا یہاں پہ دو ویر ہیں دوستو ایک بلیک اور ایک وائٹ جو بلیک ہے ہم نے لگانی ہے بلیک والی ویر کے ساتھ جو فین کی ہے اس کو ٹیپ کر دیں گے اچھا تو دوستو ٹیپ کو رکھیں گے ہم سیڈ پہ اب ہم وائٹ کلر کی جو ہے یہ ہے ان کی فین کی تو یہاں پہ لگا دیں گے جی تو دوستو وائٹ کلر بھی ہم نے لگا دی ہے وائرز کی فین کی جی تو دوستو ہم نے فین کی وائرز لگا دی ہیں اور فین بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو پکھا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وائرز جوہاں الحمدلہ ہم نے لگا لی ہیں اچھا اب یہاں پہ باقی رہی ہے صرف سنسر تو سنسر ہم نے لگانا ہے یہاں پہ اور یہ کون سا سرکٹ آرہ ہے منز کے ایک ان جار ہے اور یہ جب انجن آئل کول کٹ آوڈ کر رہی ہے آئل کو تو اس کے ساتھ ہم نے یہ سینسر کو لگانا ہے جی تو دوستو سینسر بھی الحمدللہ فٹ ہو چکا ہے اور جب یہ ویرز بچی ہیں باقی ہیں اور اس ویرز کو یہاں پہ ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے اس پیپ کے ساتھ ٹائی کلپ موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو پیک کر دینا ہے اور دوستو میں اسی ٹائی کلپ کی بات کر رہا تھا کہ کٹ کے ساتھ جتنی بھی ٹوٹل یہ ابھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب کٹ کے ساتھ موجود ہیں میں نے آپ کو کہا کہ کوئی چیز مارکیٹ سے بہر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہاں پہ یہ فٹ ہو گیا اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم کار دیں گے اور یہ ٹائی کلپ بھی لگ گئی ہے اور یہاں پہ جو نے ہم نے کنیکشن دیا تھا دوستو کنٹرولر کٹ کو جو کرنٹ دیا ہے ہم نے یہاں پہ آوٹ سوچ کے ساتھ یہاں پہ بھی ہم اس کو ٹیپ کر دیں گے پانی کی وجہ سے یا کسی باڈی کے ساتھ ٹیچ ہونے سے یہ شارٹیج نہ ہو اس کے اندر تو اپنی سیفٹی کے لیے یہاں پہ بھی ٹیپ لگا دیئے اور یہاں پہ جو ہم نے نیوٹل لگائی ہے ویر وہاں پہ ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بے شک اب نہ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا اب دوستو جو کٹ ہے وہ بھی الحمدللہ فٹ ہو چکی ہے اب اس کا جو پراسز ہے وہ ہم اس کا بھی چیک کریں گے دوستو جی تو دوستو اب الحمدللہ مکمل فٹنگ ہو چکی ہے اور اس کنٹرولر کٹ کے کنیکشن فین کے بھی کنیکشن یہ ٹوٹل ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ جسٹ یہ بتانا چاہوں گا دوستو کہ جس ٹائم ہم نے اس کی ویرز کنیکٹ کرنی ہے تو اس ٹائم ہمارے سوچ جو ہے وہ اگریشن سوچ آف ہونا چاہیے اگر سوچ آن ہوا کوئی ویر باڈی کے ساتھ ٹیچ ہوگی تو یہ کنٹرولر سپلائی اور کنٹرولر دونوں کے دونوں ڈیس ہو جائیں گے جل جائیں گے تو احتیاط بس یہ کرنی ہے کہ جس ٹائم آپ نے فین کی ویرز لگانی ہے یہ کنٹرولر کی ویر لگانی ہے تو اس ٹائم آپ کا سوچ جو ہے وہ بلکل ایموٹر بائی کا آف ہونا چاہیے آن بعد میں کرنا ہے جس ٹائم مکمل پراسز کرنے اور یہاں پہ میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا چلوں جو کنٹرولر کی سیٹنگ ہے پروگرامنگ ہے وہ اس کی بلکل ایڈجیسٹر ہے 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اوپر یہ ملکل مشتمل ہے اور یہ مکمل اس کی پروگرامنگ جو ہے وہ بلکل ہوئی ہوئی ہے اور اب ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ آپ اس کو مکمل فٹ کرنا ہے جو کہ ہم نے ڈیسی سامل سیٹ کی تھی اب وہ سیٹ دوبارہ لگا دیں گے اور اس کو انشاءاللہ ابھی مزید پھر چلا کے چیک کرتے ہیں کی تو دوستو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ انسٹالیشن کی جو ویڈیو تھی وہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے بنا لی ہے پیپنگ کی فٹنگ فین ویرز کی فٹنگ کنٹرولر کی ویرز کی فٹنگ ٹوٹل کہاں کہاں پہ لگانی ہے ویرز یہ بھی ٹوٹل ڈیٹیل اچھا تو دوستو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انجین جب انجین سٹارڈ کرتے ہیں انجین آئل کام کرتا ہے تو جو انجین آئل کے اندر آئل پمپ ہے آئل پمپ کی جو سپراکٹ ہوتی ہے وہ بلکل مضبوط ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی فارڈ نہیں ہونا چاہیے تھرو اسی طرح ہونا چاہیے جو کہ ہم نے یہاں تک تھرو دیکھ چکے ہیں اسی طرح ہی تھرو ہونا چاہیے آئل پمپ کمزور نہیں ہو ویک نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں ایک اور بھی آپ سب دوستوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم بائیک کو سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے آئل پمپ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ہم نے یہاں تک تو آئل نکال کے چیک کر لی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کے پیپ کے اندر کو بلاکنگ یا اوپر جو ہم نے فٹنگ کیا ہے یا فٹنگ کے اندر بلاکنگ یا اس طرح کا کوئی کیس نہ ہو جس وجہ سے آئل پمپ یہاں تک تو کام کر چکا ہے پر آگے اندر اہیڈ کے اندر آئل کنوارڈ نہ کر رہا ہو تو یہی تسلیح کرنی ہے بائیک کو ہم سٹارڈ کریں گے اور اس کو چیک کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ ٹیپٹ کور اس کا کھول لینا ہے تاکہ ہم یہاں سے آئل پمپ کو ایزی چیک کر سکیں کہ یہاں تک تو آئل آگے ہے آگے کی طرف بھی جا رہا ہے یا کہ نہیں جا رہا اور دوستو اب یہاں پہ ہم بائیک کو کریں گے سٹارڈ اور میرے پاس یہ بالکل ہی صاف گتہ ہے اور گتہ بالکل میں نے یہاں پہ رکھنا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی تھو سے آیا آ رہا ہے اور بائیک ہم بسم اللہ کر کے سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اب ہم بائیک کو ایکسیلیٹر دے سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم بالکل پرفیکٹ کام کر رہے ہیں اور اپنے تھو سے کام کر رہے ہیں اور دوستو اب دیکھیں بالکل آئل یہاں تک پہنچ چکا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یقین جانے دوستو کہ بائیک کی جو سونڈ ہے وہ بالکل ہی اگر ہم سونڈ سنیں بالکل ہی سموت ہوگی ہے سونڈ اور فین یہاں پہ سٹارڈ ہے فین چال رہے ہیں اپنے کٹ جو اپنا کام ہے وہ اچھے طریقے سے کردار شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ آئل پہنچ گیا ہے اب ہم سیٹسفیڈ ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو آئل پامپ ہے ہمارے انجن آئل کول کٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے جی تو دوستو یہاں پہ میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ انسٹالیشن کی ویڈیو بن چکی ہے اور جو پروگرامنگ کی ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے کہ کٹ کو پروگرام کیسے کیا جاتا ہے تو وہ بعد میں ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ ابھی الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ ٹاسک تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بل ایک این پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بوک پہ آن لائن بائک سپیشلسٹ کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فولو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ